بسم اللہ الرحمن الرحیم سو اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے how cross bridges are controlled cross bridges کیا ہیں اس سے previous lecture میں میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا hint دیا تھا بتایا تھا اس کے بعد rule of calcium mind to control this sliding movement اس sliding movement کو control کرنے ہوئے جو calcium اپنا role play کرتا ہے وہ کیا ہے سو ڈیر سوڈنٹس اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سو کل جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مسل جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ attach ہوتا ہے with the help of tendon اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے کا پورا مسل ہے اور مسل جو ہے وہ مسل bundل سے مل کر بنا ہوتا ہے ایک مسل کے اندر کافی زیادہ مسل bundلز ہوتے ہیں اور مسل bundلز جو ہیں دیر سوڈنٹس وہ کس پر مشتمل ہوتا ہے مسل فائبر پر جس کو ہم مسل سیل بھی بولتے ہیں اور مسل سیل کے اندر آگے پھر کیا ہوتا ہے contractile units ہوتے ہیں جن کو ہم سارکو میر بولتے ہیں اور سارکو میر جو ہیں بسیکلی وہ کس کے اندر present ہوتے ہیں ایک مایو فیبرل ہوتا ہے اس کے آگے اس کے اندر یہ present ہوتے ہیں اس کی انٹائر لیندھ کے اندر مایو فیبرل کیا ہے مایو فیبرل اس سیل کی ایکشلی آرگنل ہوتی ہے اب ڈیر سوڈنٹس اگر میں اس کا موڈل آپ کو دکھاؤں تو وہ کچھ ایسے ہوگا فار اگزمپل یہ آپ کے پاس پورے کا پورا کیا ہے مسل ہے یہ مسل ہے اب اس مسل کے اندر یہ جو باہر نکلا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے مسل بندل ہے اور مسل بندل سے آگے یہ کیا چیز ہے that is the مسل فائبر مسل سیل اور مسل سیل میں آگے ایک آرگنل present ہے جو کیا ہوتی ہے تھن ہوتی ہے اور اس آرگنل کا نام کیا ہے this is called مایو فیبرل اب اس مایو فیبرل کے اندر کون سی چیزیں present ہیں مایو فیبرل کے اندر یہ آپ کے پاس present ہے سارکو میر پوری کے پوری اس مایو فیبرل کی انٹائر لیندھ کے اندر کیا ہوگا سارکو میر present ہوں گے یہ سارکو میر کی definition کیا ہے آپ کہتے ہیں this is the contractile unit of مسل یہ مسل کی contractile unit ہے and as well as the distance between two z line z line کے جو درمیانی distance ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے سارکو میر کہلاتا ہے اب sliding mechanism کیا ہے basically sliding mechanism میں کیا ہوتا ہے scientist بتاتے ہیں میں کہ یہ جو thin filament ہیں thin filament یہ thick filament کے اوپر slide کرتے ہیں یہ thick filament کے اوپر slide کریں گا اور اس طرح سے muscle کا size کیا ہو جائے گا بڑ جائے گا بڑا ہو جائے گا اور اس طرح سے muscles کی contraction بھی ہوگی یہ تو ہے آپ کے پاس simply sliding mechanism اب dear students یہ sliding mechanism کے پیچھے actually کون کون سے factor involved ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مسل کام کب کرتا ہے مسل کام تب کرے گا جب بھی کوئی proper stimuli آئے گا stimuli جو ہے اس کو sense کرتے ہیں ہمارے receptors receptors جو ہے وہ message کہاں بھیجیں گے brain کے پاس اور brain again سے neuron کی مدد سے message جو بھیجے گا وہ کس کی طرف بھیجے گا effector کی طرف بھیجے گا جو basically آپ کے پاس muscles and glands ہوتے ہیں but اب ہم بات کریں گے muscles کی تو یہ جو آپ کے پاس blue color میں نظر آ رہا ہے یہ ہے motor neuron یہ motor neuron کی ending ہے جو basically muscle cell کے ساتھ جو ہے وہ attach ہے اب یہ نیچے کون سا ہے یہ muscle cell ہے یا muscle fiber ہے تو یہ جو junction بنتا ہے جہاں پر یہ جڑ رہے ہیں this junction is called neuromuscular junction یہ junction کہہ لائے گا neuromuscular junction جیسے dear students neuromuscular junction کے اندر پیچھے سے nerve impulse message لے گا رہا تھی ہے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے packets پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان packets کے اندر special chemical موجود ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو آرڈی بتایا chemical کا نام کیا ہے acetyl koline ہے and this is a neurotransmitter neurotransmitter آئے گا وہ کیا کرتا ہے جیسی neurotransmitter کو اس space کے اندر چھوڑ دیا جائے گا وہ کس کے ساتھ attach ہوگا muscle cell کی membrane کے ساتھ یہ جو neurotransmitter ہوں گے یہ muscle cells کی membrane کے ساتھ جہاں پر receptors ہوں گے وہاں پر attach ہوں گے اور کیا کریں گے message generate کر دیا جائے گا جب message generate کیا جاتا ہے تو اس message کو receive کرتی ہیں یہ جو blue color میں آپ کو نظر آ رہی ہیں these are called یہ muscle cell کی جو ہے وہ میں نے picture بنائی بھی ہے these are called ttbules ttbules اب یہ ttbules کیا ہیں dear students یاد رکھیں یہ network after tbules ہوتا ہے نالیوں کا network ہے جو entire length of the muscle fiber اور muscle cell جو ہے اس کے اندر پورے کے پورے muscle fiber اور muscle cell کے اندر جو ہے ایسے پھیلا ہوا ہوتا ہے اب جب یہ message ttbules کے پاس آئے گا black سے دیکھتے لگاتا ہوں جیسے ہی یہ message ttbules کے پاس آئے گا تو dear students یہ کیا کرتی ہیں ttbules یہ message دیتی ہیں کس کو sarcoplasmic reticulum کو sarcoplasmic reticulum اب یہ بالکل endoplasmic reticulum کی طرح ہی ہوتے ہیں بٹ اس سے تھوڑے سے یہ کیا ہیں advance ہیں ان کا جو network ہے جو نالیاں ہیں ان کی سٹرنیاں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں جو ribosomes ہوتے ہیں وہ present نہیں ہوتے کیونکہ ان کا کام protein بنانا نہیں ہوتا تو ribosomes اس میں present نہیں ہوں گے تو basically اب ان کے پاس ہوتا کیا ہے dear students یہ جو sarcoplasmic reticulum ہے اس کے اندر ہوتے ہیں calcium mines تو یہ gates open کر دے گا اور calcium mines باہر آ جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے جیسے ہی nerve impulse پیچھے سے آئی message پیچھے سے آیا کہ muscles نے contact کرنا ہے تو کیا ہوگا neurotransmitter آئیں گے وہ message کس کو دیں گے ttbules کو دیں گے اور یہ ttbules ایک network بناتی ہیں جس کو ہم t network بھی بولتے ہیں یا ttbule system بھی بولتے ہیں جیسے ہی یہ message ttbule میں آگیا یہ کیا کریں گے پورے muscle fiber میں جو ہے وہ stimulus generate کریں گے جس کے کیا ہونے جا رہا response ہونے جا رہا یہ stimulus جو ہے پہلے detect کرتا ہے آپ کے پاس کون that is the sarcoplasmic reticulum sarcoplasmic reticulum stimulate کو plasma بھی بولتے ہیں اس کے اندر calcium mines کو کیا کر دے گا نکال دے گا اب یہاں پر calcium mines جو ہیں وہ زیادہ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے اس cell کے اندر آپ کو پتہ ہے میوفیبرل present ہے ایک آرگنل present ہے اور یہ میوفیبرل اس کے اندر کون سی چیز پڑی ہوئی ہے جس کو آپ کیا بولتے ہیں سارکومیر یہ اس کے کون سے filament ہوں گے اور یہ اس کا filament کون سا ہوگا جو خاص قسم کی پروٹین بنا ہوا ہے جو تھن filament ہے یہ ایک پروٹین ہوتی ہے ایک ٹروپو نین این ایز ویل ایز ٹروپو مایو سین یہ تین پروٹین مل کر کیا بناتی ہیں تھن filament بناتی ہیں تو جیسے ہی یہ کیلشیوم آئنز نکلیں گے یہ کیا کریں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو سارکو مر کا جو سارکو میر ہے اس میں نے ڈائیگرام بنائی ہے اس میں یہ جو ہیں میو سین کے ساتھ جو یہ سپیسیفک سٹرکچر ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں یہ سٹرکچر بنانا ہوتا ہے کروس بریج بنانا ہوتا ہے جیسے مسل ڈیئر سٹوڈن ریلیکس ہوگا تب کیا ہوتا ہے یہ جو پروٹین ہیں تین پروٹین ہیں ایکٹن آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہی ہے یہ گرین کلر میں آپ کے پاس ٹروپو نین ہے اور یہ جو ریڈ کلر ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ٹروپو مایوس سین ہے یہ پروٹین پریزن ہے جیسے کیلشیو مائنس سائٹو پلازم میں پھینکے جاتے ہیں سارکو پلازم میں پھینکے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ سارکو پلازم میں سپیسیفک پروٹین ہوتی ہیں جن کو ہم نے ٹروپو نین کا نام دیا ہے اس کے اوپر آ کے بائنڈ کر جاتے ہیں تو جیسے ہی اس کو پر بائنڈ کریں گے اب کیا ہوگا یہ جو ٹروپو مایوس سین ہے یہ یہ یہاں سے کیا ہو جائے گی اس کو جگہ پروائیڈ کر دے گی تاکہ اس کے ساتھ کیا ہو کراس بریج لگ سکے تو اب ہمارے پاس رول آف کیلشی مائنڈ جو ہے ایک کوششن یہ کلیر ہو گیا کیلشی مائنڈ کا رول کیا ہوتا ہے جب یہ ٹروپون ان کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اٹیچمنٹ سائٹ پروائیڈ کرتا ہے فور دا کراس بریج فرمیشن کراس بریج بننے کے لیے یہ کیا کرے گا ایک سائٹ پروائیڈ کرے گا تاکہ یہ جو ہیڈ ہے میوسن پروٹین کا یہ بیسکلی کس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یہ اٹیچ ہو جائے آپ کے پاس ایکٹن پروٹین کے ساتھ اب بتا دیتا ہوں رول آف اٹی پی کیا ہوگا یہاں پر جب یہ کیلشیم آئین اس جگہ پر تھا مٹانا پڑے گا کیونکہ آپ کو سمجھانا ہے جب یہ ادھر تھا کیلشیم آئین اوپر سے آیا تو کیلشیم آئین نے جو ہے وہ جنریٹ کیا اس کو سٹیمول آئی دیا تو اب کیا ہوتا اس کو ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیا کرے گا ایٹی پی کو اٹی پی کو کس میں کنورٹ کر دے گا ایٹی پی 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 ان آرگانک فاسفیٹ کے اندر جیسے یہ اس کو اس میں کنورٹ کرتا ہے ایٹی پی کے اندر تو یہ کیا وہ ایٹی پی کے مالیکیول کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کے پاس ایکٹن پروٹین ہے اس کے ساتھ کیا ہو جائیں گے ان سب نے کیا کیا ہے ایٹی پی کو یوٹی لائز کیا ہے اور ایکٹن کے ساتھ اٹی ہو چکے ہیں اب جیسے ہی ایکٹن کے ساتھ اٹی ہوتے ہیں جسٹ بائنڈ کرتا ہے جیسی یہ ایٹی پی کے مالیکیول کو یوز کریں گے یہ کرتے کیا ہیں یہ دیکھ میں آپ کو موڈل سے دکھاتا ہوں یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ہے میوس اور یہ اوپر والی آپ کے پاس ایکٹن اب ہوتا کیا ہے میوس اپنی جگہ پر رہتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے ایکٹن کو کھینچ تی ہے یہ دیکھیں میوس اپنی جگہ پر ہے اور ایکٹن کو کھینچ رہی ہے یہ کھینچ تی کی مدد سے ہے وہ آپ کے پاس یہ کراس بریجز ہوتے ہیں جو ایٹی پی کو ہائیڈرولائز کرتے ہیں اور کیا کریں گے دو زی لائنز کو نزدیک کر دیں گے دو زی لائنز کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کراس بریجز جہاں پر لگے میں ہیں تو جیسے ہی ایٹی پی ہائیڈرولائز ہوگی یہاں پر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے فورا بات یہ جو آپ کے پاس ٹو زی لائنز ہیں یہ ایک دوسری کے قریب آ جائیں گی تو آپ کہتے ہیں کہ مسل کیا کر گیا ہے کنٹریکٹ کر گیا اور اس میں مین رول کس کا ہوتا ہے ایٹی پی کا ہوتا ہے کیلشیم آئینز کا رول ہوتا ہے جب یہ کراس بریج یہاں موو کرے گا سوری ایکٹن فیلامیٹ جو ہیں وہ اس کی طرف مو کریں گے تو اب کیا ہوگا یہ جو زی لائن ہے تو زی لائن جی ایک دوسرے کے بلکل قریب آ جائیں گی اور ایک بات یاد رکھیں یہ ایم لائن کو کبھی بھی کر نہیں کریں گی اب کیا ہوگا کہ بندل نے کنٹریکٹ کیا تو پورے کا پورا مسل کنٹریکٹ کر جائے گا اب ہمارا نیکس پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کراس بریجز کو اتارنا بھی ہے جیسے ہی ایٹی پی اس کے ساتھ بائنڈ کرے گی تو کیا ہوگا یہ فورا سے یہ کیا ہوا ہے میں اس کو مٹا دیتا ہوں یہ کراس بریجز آگے آ چکے ہیں انہوں نے کیا کروایا ہے کنٹریکٹ کروایا ہے یہ کنٹریکٹ کروا کے یہ جو آپ کے پاس ایکٹن فیلامیٹس ہیں یہ آگے آ چکے ہیں یہ دیکھ آپ کے پاس یہ زی لائن ہے اور اسی طرح سے یہ بھی مٹانے ہوں گے میں اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو کراس بریجز ہیں یہ یہ ہاں پر آ چکے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے تا کہ یہ جو دیسٹنس ہے اس کو کیا کیا جائے تا کہ جو مسئل ہے وہ کنٹریکٹ کر جائے اب یہ ہاں پر کیا ہوگا ایٹی پی کا مالیکیول آئے گا جیسی ایٹی پی کا مالیکیول یہاں پر آیا اس کے ساتھ اٹیچ ہوا تو فورا سے یہ کیا کر گے دی اٹیچ کر گے جیسی دی اٹیچ کیا انہوں نے تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہوگیا جیسی پیچھے ہوئے دی سوڈنٹس اب یہ دوبارہ کیا کریں گے ایٹی پی دو زی لائن کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس سنس میں ہوتا کیا ہے جو آپ کے پاس آئی بینڈ ہوتے ہیں جو پیچھے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا آئی بینڈ کا جو دیسٹنس ہوتا ہے اس کو ریڈیوز کر دیا جاتا ہے تا کہ مسل کیا کر سکے کنٹریکٹ کر سکے اب دیئر سوڈنس یہ جتنا بھی میں نے آپ کو لیکچر پڑھایا ہے اس میں بیس سکر رول کس کس کا تھا کیلشیوم آئن کا تھا اور ایٹی پی کا تھا ہوتا کیا ہے کہ مسل فائبر میں جب سٹیمولس آتا ہے سٹیمولس کیا کرتا ہے موٹر نیوران کے اندر نیورو ٹرانس میٹر سپیسیفک کیمیکلز ہوتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سارکو لیمہ کے ساتھ جو مسل فائبر کی میمبرین ہوتی ہے وہاں پر سپیسیفک ریسیپٹرز لگی ہوتے ہیں جس جیسے یہ جنریٹ ہوا اس کو ریسیف کرتا ہے آپ کے پاس سارکو پلازم ریٹیکولم سارکو پلازم ریٹیکولم فوراں سے کیا کرے گا کیلشیو مائنز کو نکالے گا اور سارکو پلازم کے اندر پھینک دے گا اب یہاں پر کون سی پروٹین پڑی ہی ہیں اور خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہیں جو کہ تھن ہیں اور جو کہ تھک فیلامن ہیں آپ کے پاس جو تھن فیلامن ہیں ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جیسے کیلشیو مائنز لگیں گے تو اس کی کنفرمیشن کو چینج کر دے گی اس کی سٹرکچر کو چینج کر دے گی تاکہ جو ہے ایزی پروٹین آپ کے پاس ایکٹن کا فیلامن ہے یہ نیچے سے کراس بریجز ہیں یہ کراس بریجز کے ہیڈ ہیں یہ جیسے ہی اس کے ساتھ لگتے ہیں تو یہ کس چیز کو ہیڈرولائز کر رہے ہیں لگنے میں ایٹی پی کو ہیڈرولائز کرتے ہیں جیسے اس کے ساتھ لگیں گے تو یہ اس کو اپنی طرف کھینچیں گے پھر اترے پھر لگے پھر کیا پھر اترے پھر لگے پھر کیا اب یہ جو ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دو جو زی لائن ہے وہ ایک دوسرے کے کلوز آ جاتی ہیں تو جیسے ہی دیر سوڈنٹس کنٹیکشن کمپلیٹ ہوگی یہ کیلشیو مائن یہاں سے اتر جائیں گے اور مسل دوبارہ سے جو ہے وہ ریلیکس فارم کے اندر آ جائے گا ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بتاتا چلوں آپ کو جو انتہائی امپورٹنٹ دیفنیشن ریگر مورٹس ریگر مورٹس کیا ہے دیر سٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایٹی پی ریکوائن ہوتا ہے دی ٹی کرنے کے لیے دوبارہ سے جو آپ کے پاس ہیں ان کو کنٹریکشن کروانے میں ہیلپ کرنے کے لیے ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ یہ کیا ہو سکیں ایکٹن فیلمنٹ سے دی اٹی کیا ہو جاتی ہے لو ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے جب ایٹی پی ہی نہیں ہوگا سو کیا ہوگا کروس بریج جو ہیں never detached cross بریج جب ڈیٹی نہیں ہوں گے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے مسل سٹف کر جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں رگر مورٹس بولتے ہیں اب میں اس کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی انسان کی ڈیٹ ہو جاتی ہے کہ مسل جو ہے وہ سٹف کر جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں رگر مورٹس بولتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس all or non response ہے آل اور non response میں کیا ہے کہ یہ جو muscle fibers کے اندر myofibrils اور sarco mere ہیں یہ جو myofibrils ہوں گی orginals یا تو یہ ساری کی ساری contract کریں گی تو muscle contract کرے گا یا پھر ایک بھی نہیں کرے گا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں degree of contraction جو ہوتی ہے وہ directly depend کر رہی ہوتی ہے contraction of myofibrils کی